بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج سے ہم ملرن ہارلے کا فورت چپچر سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ایولوشن اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر ہم آرگینک ایولوشن کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اور جو ایوینڈز ہیں یا ایویڈنز ہیں جو ایولوشن کو کیا سپورٹ کرتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم لمارکزم کو بھی ڈسکس کریں گے اور لاس میں ہم کیا چارلز ڈارون کی جو نیچرل سیلیکشن کی تھیوری ہے یا اس کا جو ورک ہے یا اس کا جو سمندری سفر ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس چپٹر کے اندر ون بے ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایولوشن ہوتی کیا ہے ایولوشن اصل میں یہ ہے کہ چینج آرگنیزم ویڈا پیسیج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ جو اینیملز کے اندر جو چینج آتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایولوشن کہتے ہیں لیکن جو کوسچن ہے ایولوشن کے بارے میں یہ شروع سے ہی جب سے زندگی مطلب وجود میں آئی ہے یا یہ جو ہماری ارتھ ہے یہ وجود میں آئی ہے تب سے یہ ہیمنز کے کیا ہیں مائنڈ کے اندر یہ چلتا ہے لیکن کچھ جو فلاسفیکل آئیڈیاز یا ریلیجیس رائٹنگ ہیں وہ ہمیں اس کے کچھ آنسر بتاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کچھ کوسچن ایسے ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر شروع سے ہی ہیں کہ why are we here and what is the human nature really like and how do we deal with our mortality یہ ایسے کوسچن ہیں جن کے آنسر ہمیں ابھی کیا تلاش کرنے ہیں لیکن کچھ اور بھی جیسے ڈیفرنٹ کوسچن ہیں جو لوگوں کے دماغ کے اندر آتے ہیں اس طرح how old is the planet earth جو ہماری زمین ہے وہ کتنی پرانی ہے how life has been on earth جو زمین کے اندر اوپر جو زندگی ہے وہ کتنے عرصے سے کیسے وجود میں آئی اور کتنے عرصے سے تمام کے تمام ایسے کوسچن ہیں جن میں سے کچھ کے آنسر جو سائنٹس نے ہیں وہ تلاش کر لی ہیں لیکن کچھ کے آنسر کے آنسر کے ابھی کیا ہے جو آپ ہمیں تلاش کرنے ہیں سب سے پہلے تو جو اس چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آرگینک ایولویشن ٹھیک ہے جو انٹروڈیوز تھیوری آف نیچرل تھیوری آف ایولویشن بائی نیچرل سیلیکشن جو کیا آرگینک ایولویشن کو سپورڈ کرتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آرگینک ایولویشن اکارڈنگ رو چارل سڈاروان ڈسینڈٹ و موڈیفیکیشن مطلب کیا کہ سپیشیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اوور ٹائم مطلب جو انسیسٹر ہیں ان سے آنے والے جو ڈسینڈنٹ ہیں ان کے اندر کیا آ جاتی ہیں موڈیفیکیشن آ جاتی ہیں مطلب اباؤ اجزاز سے جو اس کے بعد جو نسلیں آتی ہیں ان کے اندر کیا آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا چینجنگ آ جاتی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں آرگینک ایولویشن کہتے ہیں لیکن آرگینک ایولویشن کو مطلب اکر ہونے کے لئے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ جو ایولویشن ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایولویشن ایٹسیلس جو ہے وہ کیا کوئی پرٹیکولر لینی ایج کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن کچھ میکانیزم کے بارے میں بتاتی ہے جو ایولویشن کو سپورٹ کرتے ہیں جن کی ویسے ایولویشن ہوتی ہے جیسے کہ یہ نیچرل سلیکشن ہے ٹھیک ہے نیچرل سلیکشن میں مطلب یہ ہے کہ جو نیچر ہے وہی مطلب کیا کرتی ہے آرگنیزم کو سلیکٹ کرتی ہے جس میں ہم سروائیول آف دا فیٹ ٹیسٹ کا رول لگاتے ہیں ٹھیک ہے جو فٹ ہوتا ہے وہی اینیملز کیا کرتے ہیں سروائیو کرتے ہیں کسی بھی ڈراسٹک ایفیکٹ کے بعد یا کسی بھی ڈیزیز کے ایکٹ کے بعد ٹھیک ہے جو فٹ ہوتے ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں جو مطلب انفٹ ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب اس جو چینجنگ کو برداشت کرنے کی یعنی کیا کرتے ہیں اس کو ایولیشن کو سپورڈ کرتے ہیں اب اس ایولیشن کو جو سپورڈ کرنے والے ایویڈینس میں سب سے پہلا جو ایویڈینس ہے وہ ہے بائیو جیوگرافی بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف جیو کا مطلب ہوتا ہے ارت اور گرافی کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹیویشن مطلب جو زمین کے اوپر جو اینیملز کی ڈسٹیویشن ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بائیو جیوگرافی کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ ریجن کے اندر پائے جانے والے اینیملز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کچھ ایسے بھی ریجن ہیں جن کی کلائیمیٹک زون ہے یا کلائیمیٹ جو ہے وہ سیم ہے لیکن جو ان کے اندر فانہ جو یا فلورا یا فانہ پائے جاتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو جو ڈیفرنٹ پارٹس جو کہنا میں اس کے اوپر ارخ کے اوپر موجود ہیں اینیملز کی بیس کے اوپر جو رفع کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ شئیئٹ کرسکتے ہیں نیکن اینیملز اور پلانٹ کی بیس کے اوپر اب جو جو سیمیلیرٹ گروپ والے مطبع آرگنیزم کو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی مطبع گروپ میں رکھتے ہیں لیکن کچھ اینیملز ایسے بھی ہیں جو مطبع کیا کرتے ہیں سیمیلیرٹی شو کرواتے ہیں لیکن ان کی کلائیمیٹک زون ہے جو کلائیمیٹ ہے اس علاقے کی وہ کیا ہوتی ہیں وہ دونوں کی کیا ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن بائی جیگراثی آلسو ٹرائی تو ایکسپلین وائی پلانٹس اینڈ اینیمل سپریٹی پرام جیگراثی کل بیریر آر اوفن ویری دیفرنٹ انسپائیٹ آف سیمیلر انوارمنٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتا جائے کہ سیمیلر انوارمنٹ ہے لیکن جو دو علاقوں کے اندر پائے جانے والے جو اینیملز یا پلانٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہیں ڈیفرنٹ ہیں اب اس کو ثبوت کو مطلب کیا کرتے ہیں سپورٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کر دیا ارث کو چھے جو ہیں وہ اس ریجن کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جیسے ایتھوپین ریجن ہے پہلے آرٹک ریجن ہے اور انٹل ریجن ہے آسٹریلین ریجن ہے نی آرٹک ریجن ہے اور نیو ٹروپیکل ریجن ہے اب یہ ریجن جو ہیں ہم نے اس کے اوپر انیملز مطلب دیسٹریبیشن کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو کیا کر دیا سپورٹ کر دیا اب یہ جو دو ریجن ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں سپورٹ ہوتے ہیں کچھ جیوگرافیکل بیریئرز کی بیعت سے اب اس میں جیوگرافیکل بیریئرز میں کوئی مطلب ڈیزرٹ بھی آ سکتا ہے جیسے سہارا ڈیزرٹ ہے وہ ایتھوپین ریجن اور پلی آرٹک ریجن کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اب اورنٹل ریجن اور آسٹریلین ریجن ان کو یہ اوشین جو کیا سپورٹ کرتا ہے اس طرح سے مطلب جو انیملز کو مطلب ہم کیا کرتے ہیں جو ان ریجنز کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کیا ان بیریئرز کی بیعت سے جو انیملز ہیں وہ کیا ہیں ایک دوسرے سے ڈیپرنٹ ہیں اب جو جیوگرافیکل بیریئرز جو ہیں اس میں کیا آسکتے ہیں جیسے اوشین آسکتا ہے جیسے آسٹریلین ریجن اور آرنٹل ریجن کے درمیان کیا ہے یہ اوشین پائے جاتا ہے جس کے بیعے سے ان دونوں کے جو انیملز یا پلانٹ ہیں وہ دوسرے سے کیا ہیں ڈیپرنٹ ہیں اس کے علاوہ جیسے جو سہارا ڈیزٹ ہے وہ ایریبین کیا نام ہے یا ڈیزٹ یہ سپریٹ کرتا ہے ایتھوپیان اور کیا نام ہے پلیارٹک ریجن کو ان دونوں ریجن کو یہ سہارا ڈیزٹ کرتا ہے اس طرح سے اس لئے ان دونوں ریجن کے پر پائے جانے میں انیملز دیکھ دوسرے سے کیا ہوں گے ڈیپرنٹ ہوں گے لیکن اب وہ کچھ ایگزیمپل بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیلیا کے اندر جیسے یہ تسمانیاں جو کیا نام ہے ان تسمانیا کے اندر جیسے تسمانین ولف پائے جاتا تھا جو کیا ہو گیا ایکسٹینٹ ہو گیا ہے جو مارسوپیل موسلی کدھر پائے جاتے ہیں اس کے لئے دنیا کے کسی وہ ریجن کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں اوڈینٹ11 اورینٹل لیجن کیا ہے کے عارف ایOFF اندری عارف ایüre آن اوسترلی دیگر ان کے اندر یونیک کریکٹر ہوتے ہیں جیسے یہ کیا تھا گیلے پوکس آئس لینڈ کے اوپر دیکھے جس نے چارلز ڈارون نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جانے والا مطابق فانہ تھا وہ کیا تھا کہ دنیا کے اوپر کئی اور پہ بھی نہیں پائے جاتے تھے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ تھے ان کے کریکٹر ان کے شیف وغیرہ دوسری ریجن کے اندر پائے جانے والا موڈرن جو بیالوجیسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیالوجیکل جو ایونٹس ہیں جیسے والکینک ایکٹیویٹی ہیں یا کلائمیٹک چینج ہیں یا جیالوجیکل اپ لفٹ بگرہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں بیریئر کو جب بیریئر ریموو ہوگا تو پلانٹس اور انیمل کی کیا ہو جائے گی ایک دوسرے جگہ سے دوسرے جگہ مومنٹ شروع ہو جائے گی جب مومنٹ شروع ہوگی تو کیا ہوگا ان کے درمیان جو کیا سیمیلیریٹی آنا شروع ہو جائے گی وقت کے ساتھ بات کیونکہ جینز جو ہیں وہ ایک ریجن سے دوسرے جن کے اندر ٹرانسفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب میں نے آپ کے پہلے تھا کہ سکس ریجن کے اندر ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ارث کو وہ کس لئے کیا تھا کہ ہم اور observe کر سکیں پلانٹس اور انیملز کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم اسٹریلین ریجن کے بات کرنا تو ہمارے ذہن میں اسی تائم ہی آ جاتا ہے مارسوپیل بغیرہ جائے ہیں کنگرو وغیرہ وہ اسٹریلین ریجن کے اندر ہی پائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جیسے آرما ڈیل وغیرہ ٹھیک ہے وہ الگ ریجن کے اندر پائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مطلب کوسمو پولیٹین ہیں مطلب آل آل اوبر دا ورلڈ پائے جاتے ہیں ہر ریجن کے اندر جائے ہیں چوبے بے بغیرہ یہ کوسمو پولیٹن ہوتے ہیں تو سٹوڈن یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا پہلے ایولویشن کے جو کیا نام ہے ایویڈنس ہے اس کو ڈسکس کیا نیس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم پیلینٹالوجی کو کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ